اور ہمارے سارے پرمپرہ گت میں ایک کسی کی بات نہیں کہو سارے پرمپرہ گت اوڈ جو ہوا کرتے تھے وہ کانگریس میں واپس آئے اور تیز بہت تیز بھاجپا کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے تو میں کہہ سا ہوں کہ یہ دو راؤنڈ میں تو یہ ہوا ہے تیسے راؤنڈ میں لہر بنے گی اور چوتھے پاچھوے راؤنڈ آتے آتے آندھی بنے گی اور بھاجپا کا وہی حصر ہوگا جو دو ہزار چار میں ہوا تھا کانگریس پارٹی کے ورش نیتا پرموٹ تیواری جیس وقت مارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرموٹ جی آپ اتر پردیش میں لگتار بھرہمن بھی کر رہے ہیں کنونسنگ بھی کر رہے ہیں اپنے پرتیاشیوں کے لیے کیا محل آپ گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں اور کن مددوں کے ساتھ آپ جنتا کی بیچ میں جا رہے ہیں ایسا کانگریس پارٹی لیڈر دیکھیں میں پششم سے پورا اب تک لگ بھگ سارے جگہوں پہ ہو آیا ہوں جو مہتبون ہیں ایک انڈر کرنٹ کی شروعات بھاجپا کے خلاف پہلے راؤنڈ میں ہوئی اور ہمارے سارے پرمپراغت میں ایک کسی کی بات نہیں کروں سارے پرمپراغت اوٹ جو ہوا کرتے تھے وہ کانگریس میں واپس آئے اور تیز بہت تیز بھاجپا کے خلاف ایک ماحول بنا ہوا ہے اسی لئے لیس پرسنٹیز آف اوٹنگ بھی ہوئی ہے تو میں کہہ سا ہوں کہ یہ دو راؤنڈ میں تو یہ ہوا ہے تیسے راؤنڈ میں لہر بنے گی اور چوتھے پاچھوے راؤنڈ میں آتے آتے آندھی بنے گی اور بھاجپا کا وہی حصر ہوگا جو دو ہزار چار میں ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم گئے اور آئے امیت شاہ جی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو انڈیا الائنس کے لوگ ہیں یا پھر جو نیتا ہیں وہ اورنگ جیب کلپ کو پسند کرتے ہیں اس پورے سٹیٹمنٹ پر آپ کہہ رہے اورنگ جیب کے ٹائم میں درباری ہوتے تھے فین کلپ نہیں ہوتا تھا اور درباری ہونے کا شوق بھاجپا کو ہے کانگریس تو بغاوتی تیور اپناتی ہمیشہ جب کہیں ظلم انتہا ہوتا ہے پر چونکہ گرہمنتی نے یہ بات کہی ہے تو ان کی بات کا معقول جواب دینا چاہیے تو ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انڈیا کلپ کے لوگ اورنگ جیب کلپ کے ممبر ہیں تو پھر کیا آپ وہ پرجل رمینہ قائم کے ممبر ہیں اس فین کلپ کے ہیں یا منی پور میں جس طرح بہنوں کی عزت لوٹی ہے اس کے ممبر ہیں فین کلپ کے یا جس طریقے سے پورے دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریبی مہنگائی بیروزگاری بڑھی ہے اور دو لوگوں کے کلپ ہیں یہاں بڑے پونجی بچوں کے کیا اس کلپ کے ممبر ہیں آپ میرا سیدھا سوال ہے پرجل رمینہ سے کہ پرجل رمینہ کلپ کے اگر آپ ممبر ہیں ورنہ تو پھر موڈی جی نے آشروات کیوں دیا پرجل رمینہ کی آپ نے بات کری تو یہ کاؤنٹر آگیومنٹ بی جے پی کی طرف سے سٹارٹنگ میں دیا گیا کہ وہاں تو کانگریس کی سرکار ہے اگر چاہتی تو کروائی کر سکتے تھی یا روک سکتے تھی اس طریقے کی باتیں سامنے آئیں آپ کیسے دیکھیں ہماری سرکار تو ایک آت سال سے ابھی پورے بھی نہیں ہوئے ان کی سرکار تو وہاں چار سال سے تھی اور یہ ساری گھٹنا ہے تین چار سال پرانی ٹکٹ کیوں دیا ٹکٹ دیا تو اس کو سپورٹ کیوں دیا پھر موڈی جی سارے کارکرم چھوڑ کے رونہ میرے بیٹے کا آشرباد دینے کیوں پہنچ گئے کیا موڈی جی کو ایسی لوگ پسند ہیں جو محلاؤں کی عزت لوٹیں انہی کو آشرباد دیتے میرا سیدھا سوال رائے بریلی سے راحول گاندی کو کانگریس پارٹی نے فیلڈ کیا ہے جس پہ پردھان منطری موڈی کا یہ بیانہ ہے بھاگو مت ڈھرو مت کیسے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے چنتت رہے ہوں گے کہ کہیں راحول گاندی امیٹھی سے نلل جائیں ان کی چنتہ سو بھاویک ہے پھر بھی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں انہیں کانگریس کا ٹریڈیشن نہیں مالو کانگریس میں جب بھارتی راستی کانگریس کا کوئی ادھیکش ہو جاتا ہے یا بھریشت ہو جاتا ہے اور پریبار کا دوسرا صدر ساتا ہے جیسے سنیا جی جب راحول جی نے انٹری لی راجنیت میں تو وہ امیٹھی سے چلی گئی رائیبر لی اور اب راحول گاندی اس میں کوئی دو رائنی کی بھارتی راستی کانگریس کے ادھیکش کھرگیجی ہیں اور اس کے بعد سروادھیک لوگ پری نیتہ کوئی ہے تو وہ ہمارے راحول گاندی ہے تو انہوں نے اپنی ماں سونیا گاندی اپنی دادا اندرا گاندی کی سیٹ کو جنتہ کی سیوہ کرنا پسند کیا ہے اور وہاں امیٹھی میں اسی وجن کے برابر جو ان کو ہرا سکے انہوں نے کسوری لال شرمہ کو بھیجا ہے جو سن بیاسی سے اور میں تو یہ کہوں گا سن اکیاسی سے جب راجی واندھی چناؤں لڑنے آئے کیپٹن ستی شرمہ ان کا ساتھ دینے آئے تو یہ یہی کشوری لال شرمہ تھے جو امیٹھی میں انچاس تک وارڈیٹر تھے ایک آخری سوال پریہنکہ کاندھی کی راجنیتی میں انٹری کو لے کر کئی بار کانگریس پارٹی کی ورکر سے بھی یہ مانگ رکھی جاتی ہے ایک بار پھر سے ہم نے دیکھا کہ وہ چناؤں نہیں لڑ رہی ہیں حالانکہ جو ہے پرچار کر رہی ہیں اوفیشل انٹری ہم کب تک دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ بات کرتے رہتے ہیں بھاپتے ہیں کہ کس طریقے کا ان کا رول رہے گا پارٹی مانے والے ٹیک یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں سلمان بھائی ہیں سب لوگ ہمارے ساتھی ہیں سب کی اکشاہ ہے کہ پریہنکہ جی آئے ہیں لیکن اس پریوار کے لیے دیش بڑا ہوتا ہے پارٹی بڑی ہوتی ہے اب اگر راہو جی بھی چناؤ لنے پریہنکہ جی بھی چناؤ لنے سونیا جی پیزار میں نہیں نکل سکتی تو سب تو پھر گھیر کے بیٹھ جائیں گے یہ بھاچپا کی اکشام نہیں پوری ہونے دیں گے ہم پریہنکہ جی کو کب آنا ہے کہاں سے آنا ہے یہ سب ہم ان پر چھوڑتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے بہت دنگرات ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے پر موتیواری جن کا کہنا ہے کہ پریہنکہ گاندھی کے اگر رول کی بارت کری جائے تو اس کا ڈیسیزن ہم انہی پہ چھوڑتے ہیں ویڈیو جنریسٹ امیت کے ساتھ سمر چاولہ کانپور آج تک